کہ عورتوں اور بچوں میں سے جو جمعہ کے لیے حاضر نہ ہوں کیا وہ بھی نہ ہالیں وغیرہم اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی وقال ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کا غصل اسی پہ واجب ہے جو جمعہ پڑھتا ہو جو جمعہ نہ پڑھنے جائے گھر میں رہ رہا ہے تو وہ اگر غصل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہے ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پہ جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غصل ہے یعنی اس کو لازمی غصل کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے چار طرح کے لوگوں کے غلام مملوک عورت بچہ یا مریض عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائش سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے تو آپ اپنے سکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح سکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر ونسٹے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مس نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے